نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ موزے سامین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صوفی اکرام کی تعلیمات اور مارڈرن رسپانسز کے حوالے سے آخری ہمارا لیکچر تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جدید اور میں صوفیہ کا بین المذاہب ہم آہنگی میں کردار جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا صوفیہ اکرام کے خانوادوں کی ایک معقول تعداد قانون ساتھ اسمبلی میں موجود تھی جنہوں نے قائد آزم کی قیادت میں غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق اور مذہبی ازادی کا مکمل خیال رکھتے ہوئے انہیں قانونی طور پر بھی تحفظ کی یقین دہانی کروائی اور معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں اور اسی طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی ہر مذہب کے لوگ رہائش پذیر ہیں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہاں اپنے مذہبی اور سماجی تہوار مناتے ہیں اسی طرح محرم کی مجالسوں یا ملاد کے جلوز ان میں دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہیں ایسے ہی کٹاس راج کے مقام پر ہندو برادری کے جو مقدس مندر کے حوالے سے عدالتی فیصلے ہوں یا اسلام آباد میں شمشان گھاٹ مندر کی تعمیر کا اجازت نامہ جیسے اقدامات ہوں سکھ برادری کا ننکانہ صاحب پنجہ صاحب حسن عبدال راول پنڈی میں ہوں یا جو کوئی ان کے مذہبی مقامات ہوں ان کو مکمل تحفظ اور پروٹوکول کے ساتھ لایا اور لے جایا جاتا ہے اور نہ صرف آیا اور لے جایا جاتا ہے بلکہ سہولیات سے بھی ان کو مستفیض کیا جاتا ہے اگر ہم موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو کرتار پر رہداری بنا کر مذہبی رواداری کی ایک عظیم و شان مثال کو دوبارہ قیم کیا گیا ہے جیسا کہ سکھوں نے اپنے گردواروں کی بنیاد مسلم صوفی بزرگ حضرت میامیر سے رکھوائی ہے یہ سلسلہ رکا نہیں آج بھی کتنے ہی اولیاء کاملین کے سجادہ گان ہیں جو پاکستان میں اقریتوں کے تحفظ کے لئے سرگرم عمل رہتے ہیں تاکہ وطن عزیز پاکستان کا استحقام یقینی بنایا جا سکے اولیاء کاملین اور ان کے خانوادوں کی دیگر غیر مسلم کمیونٹیز کے ساتھ بھائی چارے کی انگینت مثالیں موجود ہیں اسی طرح اگر سندھ کا رخ کریں تو ایسا صبح ہے جہاں ہندو برادری کی اکثریت ہے وہاں سب مل کر ہندو مسلم تہوار مناتے ہیں سندھی تہذیب پر صوفیہ کی تعلیمات کا رنگ بہت گہرا ہے کہتے ہیں کہ مقلی کے قبرستان میں ہزار ہاں صوفیہ کرام کے مزارات ہیں سندھ کی اندر حضرت لال شعباز کلندر حضرت سچل سرمست اڈیرو لال کا مزار اور شیخ برطمو کا مزار جو سندھ میں ہے سہر وردی سلسلے کا اہم مرکز ہے اس کے علاوہ بے شمار مزارات ہیں جن میں شعب جلتی بڑھائی کا مزار بھی قابل ذکر ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مزارات پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں اور یہ مذہبی رواداری عام مثالیں ہیں یعنی پاکستان کے اندر ہر طرح کی کمیونٹیز کو حضرکان دین نے اولیاء کاملین نے صوفیہ کرام نے ہر لحاظ سے ان کو اخلاقی معاشرتی اور قانونی تحفظ فرام کیا اس لئے ہمیں بچائیے کہ ہم موجودہ دور کے اندر ان صوفیہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے مذہبی رواداری کو انٹرفیت ہارمنی کو پروان چڑھائیں تاکہ ہمارا ملک ہمارا معاشرہ ایک پمن کا جہوارہ ہو